دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو کلمہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجڑی شان عطا فرمائیے کمال دا رتبہ اللہ نے اپنی محبوب کریم علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے نہ کسے نبی نو عطا فرمایا ہے نہ کسے رسول نہ کسے پیغمبر نو ساریاں صفاتہ میرے مصطفیات موجود نے اور انہ صفاتہ لی وجہ تو منہوں اور توانہوں سب نروشنی پہ مل دیئے آج جس موضوع تحسیل آپ کو شائع کرانگے سید شہادہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یوم شہادت پندرہ شوال المکرم نویں یہ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو انہاں دا سانگ نصیب فرمائے کسے نے نبی کریم علیہ السلام دا حسنوے کے کلمہ پڑھیا کسے نے حضور دی جوانیوے کے کلمہ پڑھیا یہ ایسا مرد مجاہدے جن نے نہ جوانیوے کی نہ حسنوے کیا صرف نبی کریم علیہ السلام دی عزت پیرا دین دی خاطر کلمہ پڑھیا سب تو بڑی گالے کے کائنات اندر اللہ نے اپنے محبوب انہوں فرمایا کہ سب انہوں لو بہتا پیار میں کرنا تو نبی کریم علیہ السلام فرمان دنے کہ میں اپنے چاچانل بڑا پیار کرنا ہوں انہیں محبت کرنا جنہوں کلمہ ہے اسلام قبول نہیں کیتا کلمہ پاک نہیں پڑھیا اس تو پہلا میں ایک قدیبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کفر نہ ساتھ نہیں دیتا کتابہ پر یہاں پہیاں نے تو اسی ویک سکتے کسے ایک میٹنگ اندر بھی حضرت امیر حمزہ موجود نہیں داروں ندوہ اندر جنیاں بھی میٹنگ ہوندی سی سرکار دے خلاف او نہ دے ویچ ایک ویچ بھی حضرت امیر حمزہ نے نہ دا ساتھ نہیں دیتا خودوں حجے کلمہ بھی نہیں پڑھیا لیکن صدق جوہاں ایسا مرد مجاہد ہے ان آواز سے رات نو نبی کریم علیہ السلام روکے دعا مانگ جس نے یا اللہ منو اے میرے وال دے دینا جنو سرکار لبلن سرکار جنو بلان کے اے اللہ اے میرے وال پیج دے اندرہ دس سے آجے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کتنی محبت فرمائی انہ دنال کہ ان آواز سے روکے دعا مانگ جی یا اللہ منو میرے چاچا میرے حمزہ دے دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہودہ تعارف ہے کہ جس لونڈی دا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ انہادہ دودھ مبارک نبی کریم علیہ السلام نے نوش فرمایا اس سے دعی حضرت امیر حمزہ نے بھی نوش فرمایا اور حضرت امیر حمزہ دے حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان جڑے نے کہ دو سکے بیر نے انہ دے دادا جان نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبدالمطلب اے رشتہ لینواز سے گئے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہاد ابا جان دے کولو جی تو رشتہ لینواز سے گئے تو نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان نے نظر ماری ایک پاس یارے جڑا حضور علیہ السلام دے دادا دے نال کھیڑ دا اندازی بچ پڑا دے اندر انہ دانا وحیبے اور جنہ دا جڑے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جان نے انہ دانا وابے انہیں اے دو دونوں بائی نے واب تے وحیب دونوں سکے بائی نے میں تمہیدن گفتگو کر رہا تاکہ انہ دا رشتہ کنہ قریبی ہے اور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے حضرت امیر حمزہ دی او شخصیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان نے جنہوں رشتہ لے لیا تے سوچیا کہ یار کی سوچتا ہوئے گا کہ یار میرا سیدہ رشتہ میرے پائی کو لے کر چلا گیا ہے انہیں کیا کہ نہ پریشان نہ ہو میرے ایک ہور پتر جنہ نامیر حمزہ ہے انہ دا رشتہ تو اسی منو دے دیو اچھا او جڑے دو پائی سن ایک دا ناسی حضرت سیدہ بی بی پاک آمینہ جڑی جگدیاں ماما تمہیں سب تو افضل ماہیں سارے جگدیاں مائیاں ایک پاسے ہو جان سیدہ آمینہ دا سارا آج بھی فخر نہ بلان دے میں کتاب بندر پڑھے آشیات اللہ مات کتاب دا ناج نبی کریم علیہ السلام فرمان دے نے کہ قیامت اللہ دن میری مات میرے عبیدہ جو مقام ہوئے گا نا انہ دے اتنے بڑے تخت ہونگے انہ دے میری امہ جی دے میرے اببا جی بیٹے ہونگے زندہ آمینہ حسیتِ الحمدللہ جڑے سننیاں نبی کریم علیہ السلام دے اببا جی دا وی ایمان الحمدللہ ماننیاں انہ دے قدمہ دے خیراتِ سانو دین ملیاں کہڑا بد mr. بخت جڑا کوئی نبی کریم علیہ السلام دے اببا دا امانے دینا امہ دا ایمانے تیرے میرے ایمان چی شک ہو سکتہ ہے انہ دے ایمان چی شک ہو ہی نہیں سکتہ ایمان داری دے گالے نبی کریم علیہ السلام دے اببا جانت جوتو انشاءاللہ کو موقع ہے نا دے نبی کریم علیہ السلام دے کلے اببا جی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے جمعہ پڑھوائیں کہ انشاءاللہ بڑی انہ دی زندگی خوبصورت گزری ہے اور ایسا انہ نے اپنے والد گرامی تو بعد قابد متولی وزن اور بڑی خدمت کی دینہ نے ایک دونہ دا رشتہ ویران دا ہو گیا تھے ایک دنہ حضرت بی بی آمنہ سیتے دوسری جنہی سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نکاہ دے اندر آگئی ہیں ایک حضرت عبداللہ دے نکاہ اندر ایک حضرت امیر حمزہ دے نکاہ اندر اچھا دیکھو بڑا قریبی رشتہ ہے رشتے ویچ نبی کریم علیہ السلام دے چاچا لگ دے نے اے دو رشتے ویچ خالہ دے بیٹے بھی لگ دے نے کتنی خوش نصیبی ہے مسیر بھی لگ دے ہون تے چاچا بھی لگ دے ہون ابا والنوں رشتہ بھی چاچے دے ہیں تے ماں والنوں رشتہ اپنا خالہ زاد اتنی خوبصورت نبی کریم علیہ السلام دی اے زندگی اور اس زندگی نو پڑھ دے ہویا حضرت امیر حمدہ کہلنا کہ کملی والیہ میں نے او دس سنا جڑا دوسری اعلان نبوت فرمایا ہے یہ ہے کی چیزیں قابد دیوارنا حضرت امیر حمدہ لکھ رون لکھتا ہے کہلنا کہ یا اللہ اے واقعی محمد دا دین سچا ہے آنا بولیا جتا نظر نہ لکھ جوے کی تے کہلنا کہ کہ یا اللہ اے محمد دا دین سچا ہے کہ قابد دیوارنا اے اجتا کر کے جب ہمارے ہاں تے وچوں نور دیں کرنا نکلیں جب ہمارے لے امیر حمدہ نو فرمایا ہے جا میرے مصطفیٰ دے قدمی لگتے صحیح درہ جا میرے مصطفیٰ دے قدمانو لگتے ویک ہی آپ ہی مدینہ ہو جائے گی نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے حضرت امیر حمدہ وقتا فوقتا نبی کریم علیہ السلام دے صرف یتیمی دا ہاتھ بھی رکھنا کہ تُو میرا پتر نہیں ہے میں ترنا بڑی محبت کرنا مار ایک ایسا دن آیا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پتا لگیا کہ جڑے کفار مکہ نے اے بہت تنگ کر دینے اتنا تنگ کر دینے کہ انہوں نے میرے پتیجے محمد اتنا ظلم کیتا ہے کدی پتھر مار دین دینے کدی پچھوں بالاں تو پکڑ کے کھچ کے زمین تے مار دین دینے تی حضرت امیر حمدہ نو جا کے کلاوے بچے لیلے تے کہنے کہ کملی والیہ پریشان نہ ہو میں توڑا چاچوں موجودا نبی کریم علیہ السلام نے چوپ کر جانا تے شکوہ گلہ نہیں سی کدی کیتا تے رو کے کہنا یا اللہ میں شکوہ تے گلہ ان دین الکران جڑا میرا اپنا ہوئے جڑا میرے دین دے پیرا دوے میں ان دین گلہ تے شکوہ کرانگا نبی کریم علیہ السلام دے دیل مبارک تنہی غم زدہ ہو گئے تے اللہ نے فرمایا جبریل ذرہ ایدھر آوے نا یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے مصطفیان دیکھو اللہ پوچھتا کی آلے تو آڈا پوچھتا کون پہ ہے بھی رب پوچھتا ہے کہ دس سو تو آڈا کی آلے تے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جڑے ویل جبریل آ گئے آ کے کہنے کہ کملی والے اللہ سلام پہ اپے ایسے کر دا جے اللہ نے فرمایا کملی والے آ دس سو دا تو آڈا حال کیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلا جا جا کے میرے رب نو کہہ دے رب تے وڑا نبی کل بھی چنگا سی آج بھی چنگا کملی والے نے فرمایا جا جبریل چلا جا چھڑے ویل جبریل اللہ دی بار گچ چلے گئے جا کے دس سیاں یا اللہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بھی شکوات گلہ نہیں کیتا اللہ نے فرمایا سونے آ میں تیریا قسمہ چکڑا ما میں تیرے نہ محبت کرنا ما اللہ نے فرمایا کملی والے آ روخ نیرے والے کرنا جیدو نبی کریم علیہ السلام نے آسمان لا والنگامہ اٹھایا نے اللہ نے فرمایا سونے آ غم نہ کریں فکر نہ کریں ارز کی تھی یا اللہ غم کردہ کوئی نہیں لیکن جڑے تھوڑے جے مسلمان اینا تے کافر ظلم بیڑا کردنے یا اللہ منو میرا میرے حمزہ دے دیں اللہ نے فرمایا کملی والے آ جو تُو سامنگ لیاوے ایساں دے دیتا فرمایا کملی والے آ جو تُو سامنگ لیاوے ایساں دے چھڑے آجے اللہ نے فرمایا والا تحسبن اللہ ایساں ایساں فی سبیل اللہ اموات بل احیاء اندہ ربیہم یرزقون اللہ نے فرمایا دنیا والے جڑا میری رائے اندر مارے آ جاوے انہوں قدیم مردانا یکھے آجے جڑا میری رائے اندر شہیدو جوے انہوں قدیم مردہ گمانا کر آجے اللہ نے فرمایا اندہ ربیہم اے جڑا میری رائے اندر یا جاوے انہوں قدیم مردانا سمجھے آجے جے تو ساینوں مردانا سمجھے لے آجے میں کتابہ اندر پڑے آجے اللہ دن نبی فرما دینے شہیدی زندگی بڑی بہترین زندگی جے شہیدہ او مقام جنا قیامت اللہ دن اللہ فرمائے گا نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو پیدا سدینے صحابہ گل سنے آجے اے جڑی سہیدی زندگی اندی جے اندہ خون دا کترہ پہلے زمین تو آن تو پہلے پہلے اللہ انہوں جنت اندر اندہ مقام دی بھی کھا دیندہ آجے اندھی سانوی بھی کھا دیندہ جے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گل سنے آجے اسی تھوڑے ضرورا لیکن اللہ تے توقل رکھے آجے اے نبی کریم علیہ السلام دے سارے سے ہاں بھی کھا دینے کملی والے آن اسی توڑے نالا اسی توڑا محبت سات دیندہ روانگے ایک ایسا دن بھی آیا جے ابو جال لباس پاک بزار بھی چوٹو ریا جاندہ جے اے باما کھوڑا جے اگو کملی والے آن گئے نیرے کملی والے نے نگاہ جھکا یانے اللہ فرمائے جبریل جلدی جا یا اللہ کی کرا جا کے فرمایا میرا یار بزار بھی چل دا پیا جائیں اگے بعد بخت بھی اندہ پیا جائیں کتے میرے مصطفیٰ نم تنگ نہ کر دے وے کتے میرے مصطفیٰ تے ظلم نہ کر دے وے جبریل نے صدرہ چھڑ دیتی جائیں آکے محمد نو کلاوے بچ لے لے آ جے ابو جال کہیں دے نبی میرے کولوں دی ننگ دے پہنے تیری نظر نہیں پہن دی پہی اپنے رہواریاں نو پچھ دا جے اے تو محمد پیا جاندہ سی ہواری کہہ لگے کولوں دی ننگ گیا جے کہہ لگا پتہ نہیں منو نظر کیوں نہیں آیا ارشا کو یا باز آن دی پہی جے چنو رب آپ حفاظت پیا کر دا جے دنیا کو ککھوی نہیں کر سکتی فرمایا میں اپنے یار دی حفاظت آپ کرنا بیاما چندی حفاظت رب کرے اکیڑا بندہ جڑا اندھی شان نو کٹھاندہ پیا وے ہے کوئی بندہ جڑا اندھی شان نو کٹھاندہ وے نبی کریم اللہ سلام دے غلاموں میرے آقا اللہ سلام دے اتے انا مکہ والیہ نے ظلم کیتا جن دی کوئی انتہائی نہیں اصلا قرآن اندر پڑی آئے کہ مستفادہ روخ وکھنا ہوئے تو قرآن دی تلاوت کریا کرو حولی بولو سبحان اللہ دا کیونکہ بندہ جنو نظر بھی لاکھ جن دینا اچھی بولن لگیا تو نظر چنہ ریا کرو ہونتی ہار جمعیہ ساں اچھی سبحان اللہ دا وے غرد کریا کرنا ہے اچھی بولو جنو نبی کریم اللہ سلام دا واقعی سچا پیارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اکا میں ہونے اتھک رکھے آجے اللہ خیار کرے اگے تھے ذکر ایڈا سونا چھڑنے والا ہے کہ جدر جدر حضور دی نگاہ گئی ہے اے بڑے بڑے جڑے سننا اٹھک پیسے بڑے بڑے سن جڑے لیکن اونا بھی چھو ایک کی نبی کریم اللہ سلام دے والا تھی آشی کردے کردہ محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں سارے ملکے پڑھو محمد جو رو کرے سارے پڑھو سننی ماں دے پتر جڑے ہو محمد جو رو کرے محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں نجانِ خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں نجانِ خدا وہ کیا مانگتے ہیں محمد جو رو نبی کریم اللہ سلام رات دعا مانگتے ہیں یا اللہ منو میرا چاچا دے دے تھی میں مانگنا یا اللہ منو چبران والے منو دے دے اچھی بولن دی تفیق تفیق والا ہی بول دا اچھی زرا اچھی بولو سبحان اللہ تھی اے جڑے سنن نبی کریم اللہ سلام دو مننن والے چاند بندے سن تھوڑے سن تھی جدو اے بول بالا نبی کریم اللہ سلام دا ہون اللہ کے پہتے اے نا کفر والے ہیں سازشیں شروع کر دیتی ہیں اے نا مطلب ہے کہ جنہوں اللہ عزت دوے نا اے کفر کو قدیوی حضر بنی ہون دی اے ہمیشہ ساڑے اپنے اندر نسان نہ دیں میں مثال دیں نا اپنے مسلمان پر آمدی ساڑے اندر بڑی عجیب سوچ پائی جاندی ہے جنہوں تھوڑی جی عزت ملنے شروع ہو جب وہ بندہ پتہ نہیں سمجھا کہ ہرے میں ہی ہی اے نا لیں کملی والے دا دامن پکڑن والے اے جڑے صحابہ آ گئے کہہ لگے کملی والے عسی تھوڑے اللہ دے نبی فرمان دینے عسی ہے تھوڑے لیکن میں تو انہوں دا سنا واہ رب ساڑے نا لے صحابہ کے اندر کملی والے عسی تھوڑے اے جڑے نبی کریم لے سلام دے کولا کے پڑھ دے پہنے ہونا زنا سنے آجے جڑا نبی کریم لے سلام دے دین پیائی اتر دا آجے اے صحابہ کے اندر کملی والے عسی تھوڑے سانوی دسیں آجے اے جڑا دین توڑا دین کی کہیں دا آجے اللہ نے فرمائے کملی والے عسی تھوڑے اے نانو دسو رب کلائے وحدہوں لا شریکیں ابو جالوں پتہ لگیا تھے انہیں شرطہ رکھ دیتی آنے کہیں لگا جڑا محمد نو قتل کر کے آئے گا جڑا نبی دا سارے لے کے آئے گا انہوں میں انا انام دوانگا سونے ہیر یا نالد دوانگا انہوں دے کول حضرت عمر بھی بیٹھے نے ہونے نوجوانوں ذرا سنے آجے حضرت عمر بھی داروں ندوادی اندر بیٹھے نے جی دو یبو جال یا کیا میں انام دوانگا حضرت عمر نے کھڑے ہوگے کہ تو انام تیار رکھ لے میں محمد دا سارے لے کے آنام ہونے ذرا سنے آجے اوہ عمر جندے کو لوگ کفر پہا ڈرد آجے اوہ عمر جندے سائے کو شیطان ڈرد آجے اے درو نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے کر تبلیغ دا کام پہ کر دینے اے جڑے نبی دے کول بیٹھے ہیں اللہ دے نبی نو فرما کہیں لگے کملی والے یا اوج رد درواز آجے اساں وے کھی آئے عمر پہ آئے عمدہ آجے تریخ دیگل لے جاوان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر تسی میرے نالو فردرم دیل نوڑے کوئی نہیں جتے عمر عمدہ پہ آجے نبی کریم علیہ السلام جدوں صحابہ نو پہ پڑا دینے ایک دنوی گدر گیا دو دنوی گدر گئے حضرت عمر نے تانگ رکھی جے کہیں لگے کہ ایدر محمد پہ جان دینے ایتوں جاں کے لونڈی جڑی حضرت امیر حمزہ دی کول کم کرنوالی کہیں لگے وہ امیر حمزہ اتنا تے توں مکہ ویچ بڑا دلے رہے ہیں اتنا تے توں بڑا شہر ہیں اوہ تیرے پتی جے محمد لوں پہ دنیا مار دی ہے کہیں لگا کیوں گے آج ہیں اوہ لونڈی کے لیے محمدیاں ظلفان تو پکڑ کے ابو جال نبی کریم علیہ السلام دے چیرے تے بھی تھپڑ مارے آج ہیں نبی کریم علیہ السلام دے سر تے پتھر مارے آئیں اوہ نبی کریم علیہ السلام دے سر پھٹ گیا آج ہیں اے مصطفیٰ دے چیرے تے خون پیٹ گدا آج ہیں اوہ جڑی لونڈی رون لگ پئی کہیں لگی قسم رد کائنا دی اج محمد دیمہ ہم دی تے سینے لال نا سی اج نبی کریم علیہ السلام دے بابا ہم دے آئے اوہ نا سینے لال نا سین امیر حمضہ نو پتہ لگیا تے آپ جلال وچی آگئے کہیں لگے کھانا تیچھے کریں لے آج ہیں اوہ کوئی نہیں یا میں کوئی نہیں داروں ندوا دے اندر کفر پہ سادشان کرداج ہے حضرت امیر حمضہ جناب جاندے نے جاں آکے فرمایا بھئی مانا کیوں محمد نو مارے آئی تلوار دا جناب سرت وار کی تانجیں ابو جان نا سر پھوڑ کر رکھ دی تانجیں کہیں لکا تے نوکی بڑھ گئے آئے اوہ تے مسلمانہ دا نبی ہے تیرا کی لگنا آئے حضرت امیر حمضہ فرما دنے ظالمان جے اوہ مسلمانہ دا نبی ہے آج تو بعد امیر حمضہ دا بھی نبی ہے تے ابو جان لکا تے نوکی بڑھ گئے اوہ تے جڑا ظلمانہ دا آئے اے تو پتا چلیا کدھی بھی کفر نہیں سمجھا اسلام جی سادشان کرنے والے بھی کافر نے انہیں جی دو نبی کریم لے سلام دے چاچا ملے بھی کھیا کہیں لگا میرے حمضہ تینوں میں دولتا بھی ہور دوانگا فرمایا اے رکھ لیں اپنا سارا کچھ آہ محمدہ نوکر نبی والے پہ جان دا آج ہیں کابے والے ٹورے ٹورے جان دین ہیں نبی کریم لے سلام کابے دی دیوارنا ٹیک لانکے روئی جا رہے اے رو رو کے کندلے یا اللہ اے لوک سمجھ دے کوئی نہیں یا اللہ انہیں میرے تے بڑا ظلم کی تائے اللہ دے نبی دے کول حضرت امیر حمضہ آگئے آہ کے کہنے گے میں تیرا سونے آہ بدلہ لے کی آیا نبی کریم لے سلام نے فرمایا چاچا جی منو بدلے دی لوڑے کوئی نہیں کاش تُسی میرا کلمہ پڑھے لمو او منو بہتی خوشی دمیں گا اللہ دے نبی نے جڑے ویلے اعلان کی تاثیر حضرت امیر حمضہ کے اندنے شہدو اللہ الہ اللہ کہہ لگے کملی والے آئے نہ سمجھے جی توڑا کوئی نہیں آہ توڑا نو کر توڑے نو آگئے آجیں ہونہ زرہ نوجوانوں بیکھیں آجیں نبی کریم لے سلام دے چاچا جانے جنوں کلمہ پڑھ لے آئے حضرت امیر حمضہ اسلام قبول کر لے آئے ایک کھڑے ہو کے مصطفہ کے اندنے یا اللہ تیرا شکر ہے آج میرے اسلام سپورٹ مل گئی اے نبیرہ چاچا بڑا دلہرے بڑا طاقتوارے حضرت امیر حمضہ اللہ دے نبی انا دے بارے فرمان دینے اصد اللہ و اصد رسول یا اللہ اچھی بولا دی توفیق دے دے سانو یہ جڑا آیا ہے سارا جکا آیا ہے سارا جکا آکے کہنا آپ پہ آکے کملی والے تیرے ورگا طرح ابنے بنائی کوئی نہیں کسے نو خدا کی رزا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رزا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے چاچا نے کلمہ پڑھ لے آئے حضرت امیر حمضہ محمد نال نے سامنے کفر پہ ویند آئے اے جڑا امیر حمضہ مسلمانوں کے آئے آج تو باد لگتا ہے امیر حمضہ محمد حمائیتی پڑھ آئے حضرت امیر حمضہ نعرہ بھی لگان دینے آپ فرمان دینے مجھے دنیا والوں لا بارس نہ سمجھو مجھے دنیا والوں اے شاہ صاحب آفزہ باد والی پڑھ دیں دے سانا تُوشی دونہ دل آکے دے سارے مل کے پڑھو مجھے دنیا والوں جنوں کملی والے دا سارا اے اوچھی بولے پتہ لگے کہ کملی والے کنہ کنہ دے نال لیں ہونپ وانڈ نکل جانی ہے مجھے دنیا والوں مجھے دنیا والوں لا بارس چھیڑا مصطفہ دا وارس بننا چاہتا مل کے پڑھے مجھے دنیا والوں مجھے دنیا والوں لا بارس نہ سمجھو میرے پیارے وارس اے پیارے محمد میرے پیارے وارس شکلو کوئی گارنے کا دی نہیں دل کا دانے کی کرانتے میرے پیارے وارس اور قبروں حشر میں اور پل سے گزر کے لگاؤں گا تیرے میں نارے چھیڑا نبی را دیوانا نبی را پیار کر جا لگاؤں گا تیرے یا اللہ پل سراتے جنہوں نبی کریم لا سلامنا ملاقات ہو جو یہ اتھے بگڑی بان جانی لگاؤں گا میں نارے محمد لگاؤں گا تیرے موسیقی 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 اچھا حضرت امیر حمدہ نے کیا میں نبی بھی سمجھنا ہوا میں پہلا اے سمجھنا ہوا اے نا دے سر تے کچھ سایا کوئی نہیں لیکن ہونہ ذرا سنے آجیں میں مصفادہ ساتھ سوا سے دنا ہوا اے سچا نبی کھیڑا او نصیباں والا کفر دیوے چھکھڑا ہو کے کہوے کہ اے سچا نبی ہے جیڑے کہندے سنے دا واہمیں کردہ بھی ہے انہوں پتہ گونی کسے کام دا او کہندہ اے سچا نبی ہے پتہ چلے آؤ جندے کو کام لینہ چاہے بھی لے لیندہ ہے تین دن گزر گئے داری ارکم اندر بیٹھ کے سارے صحابہ حضور کو علم حاصل کردے بینے کوئی کسے مفتی کو پڑے کسے کاری کو پڑے کسے عالم کو پڑے کسے حافظ کو پڑے او کہ دیاں شاننا والے نے جیڑے مصطفاقل پڑھ دے بینے انہوں نے شانت مقام ہی کی ہے کہ دیاں نصیباں والے جیڑے حضور دے قول پڑھ دے بینے حضرت امیر حمدہ بھی پڑھ نبی کریم علیہ السلام دے قدم دوبار ہے اے عدب در تقاضہ ویکھو کہ قدمہ تے حاتمیر حمدہ نے دوبان دے بینے اگر ہور محبت نہ کماتے نبی کریم علیہ السلام نہ پیار دیاں گلنہ پہ کر دے سامنے چیرہ حضور دے تے کہہ لے کہ چاچا جی نہ کرے اکھر ہو تے عرض کی دے کملی والا قدی قدی دے موقع لابد ہے اے امیر امزہ او ہے کہ جنہ نے نبی کریم علیہ السلام والا قدی کانڈ کر کے بھی نہیں چلے قدی حضور انہوں نے کانڈ نہیں کیتی انہوں نے اسی آج کسے پچھے نماز پڑھ لیتا اسی انہوں نے بختوئیاں شروع کر دے نیا اے بھی کانڈ نہیں کیتی کہ اے او نے کہ جنہ دے اتے اللہ دا قرآن پہ نازل ہوندہ ہے اے او امیر حمزہ فرماندہ نے اے او حضرتی ہے کہ جنہ والا میرا رب کلام پہ کر دے تے سارے سہابہ بیٹھے نبی کریم علیہ السلام کو لپڑھ دے پہنے حضرت عمر تھوڑی جی ویک دیا ویک دیا نبی کریم والے آگئے جیدوں سامنے نظر پہی جائیں بیکی آئے بلال کہیں دے لیں کملی والے آگا باہر عمر آگئے اے نبی نوکے نا پانگے سارے بیٹھنے سہابہ حضرت ابو بکر صدیق دے بلال پہ کہیں دے لیں اسی پہ وینے آگا حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے کہہ لگے سونے آگا پریشان نا یوں یا آجے حضرت امیر حمزہ نبی کریم دے تحفظ بے کر دینے جیدوں بلال ہو یا باز دیتی ہیں بلال سامنے آجا بلال کہنے کے امیر حمزہ اے جیڑا عمر پہ آئے عمدہ آجے اہدہ کفر جی بڑا سورے انہیں سنوں مار دین آجے حضرت امیر حمزہ نوجوانہ جملہ سنگے کلیجے تڑپ جانے آپ فرمان دینے آو بلال چپ کرے جا اے محمدی قسامیں اگر آج عمر نبی دے کڑمانتے سر رکھے گا پھر یوں نومیں چھڑ دے مانگا اگر میرے نبی دی نگاہ وال انگلی اٹھائے گا آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی سر بھی عمر دلال دوار حضرت امیر حمزہ وال میرے نبی نے ویکھے آ کہہ لگے سونے آ اسے دن دا چاہ سی کوئی محمد سم لے سیناتان کے کھڑائے ہوئے اسے دن دا میں نے یقین سی کہ سلام کمزور کوئی نہیں کہ میرے مصطفیٰ فرمان دینے جا بلال دروازہ کھول دے بلال دروازہ کھول دے حضرت بلال ابشین دروازہ کھول دے اے عمر پہ یوں بین ویکھے آئے امیر حمزہ بھی کھولیں نبی دیشار بھی کھولیں چلے والے انہانے نبی والے ویکھے آ کہہ لگے عمر حمد ہے ایت آجا میرے نبی کریم نے سلام نے فرمایا صحابہ چھپ کریں جاؤں میری رات گل ہو گئی اور اگلا جملہ سنی نوجوانہ حضرت امیر حمزہ بھی اندے پہنے نبی کریم اللہ سلام دے سامنے ڈھال بان کے کھڑے نے تو بجو آجا ایتنا سینہ چوڑا ہے میں کتاب اندر پڑے حضرت امیر حمزہ دیشاتی مبارک بڑی چوڑی ہے فرمایا جیڑا جیڑا آئے گا اوہ نبی کریم وال جیڑا بری نظر لے کے آئے گا منوں قسم رب کائنا دی اوہ دا میں سارے کلم کر دو آنگا حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا عمر دا چیرہ عمر نے امیر حمزہ وال ویکھیا کہہ لگے میں کو جیڑا اوہ میرا دل پر سونا تیمہ کی کلیوں سے لو با ما ہو ویڑے میرے اوہ یاروں بڑے دانا ہی تیمہ لکھ لکھ ترے لے آئے پا ما ہو جے سونا اوہ میرے دکھ وچ رازی آئے تیمہ سکھے نو جھلے آئے پا ما ہوئے ہو فکر ہمیشہ اور ایسی کامل با ہوئے کہ تیروں دینا مر جاما ہو اے ہو فکر ہمیشہ فروغ نے جیڑے ویلے نبیدہ چیرہ ویکھا کہنے لگے سونے آہ میں تیر آدھائی رادہ بدل آنسی میں ویکھا میری ہمشیرہ نے بڑی مار کھا لئی میرے بہنوئی نے بڑی مار کھا لئی لیکن میں اے سوچے آ جائیں اینیہ مارا کھا کے جڑے ڈولے کوئی نہیں ایک کتاب جندہ تے نازل ہوئی جائیں ایک کتاب دی تلاوت بڑی سونی جائیں میں اونو ایک قیامہ جندہ تے رب نے نازل فرمائی موسیقا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام و امیر حمزہ کے اندر ہے عمر کتر آیا ہے عمر کتر آیا ہے تے حضرت عمر کہنے لگے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی کیا بات یہ دل بھی یہ جا بھی یہ دل بھی تمہارا ہے حضرت عمر فروہ کہنے لگے کملی والے امینو کلمہ پڑھاؤ امیر حمزہ حیران ہوگے کہنے لگے آیا تے شر لین واسسے ہیں تے حضرت عمر کہنے لگے امیر حمزہ کی کرام پیلاں کدی نظر پہی کوئی نہیں آج جگر میں کملی والے نووے کھاؤ جے ایدان لگ دے ان دے ورگا رب نے بنایا ہی کوئی حضرت عمر امیر حمزہ کہنے لگے پھر آجا ساڑھی جماعت اندر آجا اے نبی دی جماعت ود دی جا رہی ہون عمر فروہ کا تخلص ویکھے آجے کہنے لگے سونے آن صبح کلے وجہ نماز پڑھ دے ہو کملی والے ازان قدوں دے دے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر رسیل تھوڑے ہیں لوگ چھپ کے پڑھنے ہیں کہنے لگے کملی والے آن اے نا سمجھے آجے جے میں کفر والا سا او نا دا بڑا بڑا ہمائی تیسا میں کلائی بہتاما سارا کفر کٹھا یوں کے آجا میں کملی والے آجے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے جڑے حضرت عمر فاروق حضرت امیر حمدہ سپورٹ میل کی بڑی ڈاڈی پکی میل کی سپورٹ خدا بو جال کہنے لگا لگ دا انہا دا سارے کلم کرنا پوے گا کہنے لگے کیڑا بندہ جڑا عمر نو لے کے آوے نبی کریم لے سلام دے غلاموں حضرت عمر کے اندے میں ابو جال پیچھے ہو جا میں تینوں ایک بارنگ پیا دے ناما ہونے نبی نو کلائی نا سمجھیں عمر وی نالے حمزہ وی نالے حضرت بلال ہمشی ادان پڑھنے لگے نے کہہ لگے کملی والے آر پہلاں قابے والے مو کردہ ساں آج میں قابے دے بے چاں گیا ماں سونے ہونے کندے والے مو کراں فرمایا قابے دی چھتے چنے جاں محمد والے رخ کرے لے شات دے چڑھ کابے دیتے تے روخ میرے مصطفیٰ والے کر تے عاشق کہندہ قابے والے مو مایا او کابے والے مو مایا ایک سونا تو لگنائے تجھا فیر بھی تو مر اے جدو نبی کریم اللہ سلام دے نال سنگی مل دے مل دے بہتے ہو گیا نا آپ نے فرمایا دنیا والے او ہے کوئی جڑا میرے مصطفیٰ ورگا ہوئے ہے کوئی جڑا میرے مصطفیٰ ورگا ہوئے تے حضرت سخی سلطان باہو فرمادنے نال کو سنگی او یاروں سنگے نہ کری اے 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 کلے نو لاجنا لائے ہو سپاندے پترے ہوئے او کدی حل سلطھی اندے ہوئے پا میں چوریاں دو دے ہوئے چوگائے ہو کاماندے پترے ہوئے اے 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 کدی حل سلطھی اندے ہوئے پا میں چوریاں مانگے خواہیے ہو تم میں کدی اے تربوز نہ تھی اندے ہوئے پا میں توڑ مکے لے جائے اے اے کھارے کھو او کدی مٹھے نہ تھی اندے ہوئے پا میں سے منا کھنڈ پایے ہو حضرت امیر حمزہ کے لگے دنیا والے اسی محمد کریم دے نالا اے در عمر وی نبی کریم لے سلام دا کلمہ پڑھ لے آجیں اے در جناب کوفر دے اسلام آمن سامنے آگئے اے در محمد والے نے اے در شیطان والے نے اے در رحمان والے نے اے در نبی کریم لے سلام دے جاننی دشمن لے اے در قرآن دیا رحمتان لین والے نے اے ہوئی کہیں دے نے ہے کوئی ساڑے نبی ورے گا سامنے آکے مقابلہ کر لے بے اے اسلام دی پہلی جنگ بذر بھی گدر گئی اور اسلام دی جیڑی بڑی عظیم جنگ جنگ اے جنگ اہد دے نا تو بڑی مشہور جنگ جنگ نبی کریم لے سلام نے فرمائے سہاباں ہونا سی بوتے ہو گئے انہاں دے سردار سمار چھڑے نے انہاں دے جڑنا لین والے سن انہاں نوہ ساں کتن کر چھڑے آجیں لیکن ایک مار کا ہور مرانگیں یہاں تے کفر توڑ دمانگیں حضرت امیر حمزہ کینگے کملی والے یار اسی توانے کل بھی نال ساں اسی آج بھی نالاں حضرت امیر حمزہ نے میدان سجا لے یار جنگ اہتہ میدان سجا لے یار حضرت امیر حمزہ نبی کریم لے سلام والویندے نے اللہ نے فرمائے کملی والے یار اساں توڑے تے رحمت دی گھٹا کر چھڑی جے کملی والے یار پر انشان نہ یوں یار حضرت امیر حمزہ کینگے کملی والے یار اسی اے جڑے صحابان مالیں اسی سارے جاننا بھی دین والے یار اسی مال بھی دین والے یار کملی والے یار تُسی پریشان نہیں ہوں ناؤ کملی والے نے فرمائے سے ہاں با میں پریشان کوئی نہیں آؤ اے نانا مقابلہ بھی کرنے یار مدینے دو دون تھوڑا جہاں اے میدان اہدے اے میدان اہدنوں اللہ نے بڑی شان دیتی جہیں بڑے بڑے شہید گزرے نے نبی دے چاچے ورگاں شہید بھی کوئی نہیں نبی کریم لے سلام دے چاچے ورگاں جان سار بھی کوئی نہیں آج جڑا نبی دے چاچے را ذکر سن کے اکھاں جو نیر وہ ہوندار پہ آجے قسم رب دے کائنات دی اللہ نے قبول کرنے آجے اسی بنیان نبی کریم لے سلام دے جاننا نیچاور کرنے والے اے درجہ دو وہ سینے کلمہ نہیں پڑے آجے کہیں لگے اسی میدان اہد وے چترے آجے وے کھیں آجے حضرت امیر حمزہ دے سارتے کلغی والا طلع پایا آجے اتنی بلند شان ہے کہیں لگے اوہ دنیا والے ہو جڑے باقی صحابہ نے انہیں خوال چڑھائے نے لوے دے امیر حمزہ کہن دے نے تو سین پیچھے ہو جاؤ جنا چی کرم میں زندہ ماں میں اپنے نبی دی حفاظت کردہ رماں گا حضرت امیر حمزہ نے نبی کریم علیہ السلام علوے کھیا کہیں لگے چاچا جی اے سامنے کفر کھڑا جے اوہ در جناب جڑا واشیہ جے اسلام قبول کی تا کہیں لگا نجدوں امیر حمزہ میدان میں چھترے نے قسم رد کائنا دی انہیں چاہو جلالت امیر حمزہ دیجے اے نجناب اللہ در در ایم جلال نظر پہ آئیان دا جے حضرت امیر حمزہ ویندے نے باقی جڑے صحابی نے ایک تلوار پکڑ کے لڑ دے نے اے امیر حمزہ دو میں تلواراں پھڑیاں نے ایک وار کر کے کفر دا صرف اللہ ہی جان دے نے ہندہ نے واشیہ نو کہہ دیتا جے واشیہ تینوں میں غلامی تو ازاد کر دماغی تینوں میں ہیرے تے سونے نہ لد دماغی اے امیر حمزہ نو قتل بھی تو کرنا ہے اے امیر حمزہ انہیں میرا ویر بھی مارے آئے انہیں میرا اببا بھی قتل کی تا جے آج اگر تو ہندہ سر دے دمیں گا میں تینوں ازاد کر دماغی ہندہ نے سودا کر لیا حضرت امیر حمزہ جدو میدان وی چھترے نے نبی کریم علیہ السلام دے کس حابی آگیا کہہ لگا کملی والے آئے اے جڑا میدان اہدے اندے کمال تے بڑے فضائل نے کملی والے منو اجازت دیوں سب تو بلنا میں اترنا ماں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دیتی جے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے نے فرمایا گل سنے لے اے جڑا سہابی پیا چلا جیں اوہ تنوں پتہ نبی دی سانتے مقام کیے کہہ لگا کسن ربے کائنات دی آج یہاں اے رینگے یا محمد والے رینگے آج تسی پیچھے ہو جائے آجیں حضرت اے اوہ جنا سہابی نبی کریم علیہ السلام دے اجازت لے کے گیا چھڑے بے لے اوہ دن دان وے چھتر دا جے ان دی آکھے کا زخمی اوہ جان دی جے ایک بازو بھی زخمی اوہ جان دا جے اے مٹی وے چلا تھا پتہ اکڈ گی ہے انہیں وے کھیاں بازو بھی سایائے ہو گئے آجیں اوہ در دنہ بندیاں واسلے جہنم بھی کارے آئے دوڑے دوڑے مصطفہ کو لے آگے کہہ لگے سونیاں نالے اکھ جوڑے آجے نالے ہاتھ جوڑے آجے فرمایا ہاتھ جوڑے آجے اکھ جوڑے آجے حسن نبی کریم علیہ السلام فرما دے میں کڑا بھی مشکل کشاما میں کڑا حاج ترواما میں اتنی کچھ کر سکتا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دراب نہیں اے دراب حضرت امیر حمزہ ویندے پہنے اے مصطفہ آج کی کر دے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت امیر حمزہ ویندے پہنے حضرت امیر حمزہ نے ویکیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اتاری ہے اپنے زلال حلاوت بھی چھو پنجابی جگہ ماتے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زبان ہوتے ہاتھ لایا نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ بھی چھوڑ دیتا جہیں اکھتے لائی اکھ بھی ٹھیک ہوں گئی او مصطفہ والویندہ جہیں کہلنا کا سونیاں اے گلب بڑ گئی ہے حضرت امیر حمزہ کہلنا کہ اوہے جا ہوں چھوڑ کر کے بے جا اپنے ہاتھنوں دے اپنی اکھنوں قدی زائع نہ کریں حضرت امیر حمزہ کہلنا کہ اتنی حلالت میرے مصطفہ دن در اتنی برکتیں آج اگر کسے دا ہاتھیں ٹوٹے جائے جا اکھ دا پریشن ہو جا تینے چار مہینے اوہ بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا نہ ہاتھنالتے نہ اکھنال کوئی تھلی نگاہ کرے گا لیکن پتا چلیا جنگ دا میدان ہو مصطفہ دا ہاتھوں ہو ہاتھ مصطفہ دا ہو تے حضور دا کمالے ہو ہاتھ لانتے ٹھیک کر دن تے امامی علیہ سننت فرمان دن سب سے اولا ہو آلہ گونج پیجے جڑا نبی نواللہ ماندہ سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ سارے مل کے بڑوں دربار سچین والے مل کے سب سے آلہ کسی دن آدھ نہ چکوات نبی دن آدھ سب سے اولا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا دونوں آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ ملک کونین میں ہمارے انبیاء تاجدار تاجداروں تاجداروں کا آلہ اللہ درود کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سب سے اولا نبی والا بولے نبی والا بولے منو کسے ناغرز صرف نبی والا سب سے آلہ ہمارا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اور سارے مصطفیٰ والے کھل دیں کہ نبی اپنے چاچے والے ہندے پیڑے سارے شانات مقام والے میرے کریمہ کا والویندے نے لیکن میرے آقا میرے حمزہ والویندے نے حضرت امیر حمزہ کہن لگے کملی والے آپ پریشان نہیں آجیں جن نا چکر میں زندہ وار ہو نا چکر محمد والے کوئی آ نہیں سکے دار کملی والے دنسے ہمارا نبی نو کے را پاک کھڑے ہو گئے حضرت امیر حمزہ کہن لگے کوئی میرے نبی دیکھے آجے کوئی پیچھے آجائے کوئی تیر میرے مصطفیٰ بلنا آئے اگر کوئی تیر لگ گیا صحابہ میں تو انہوں پچھلوائے گا سارے صحابہ کہن لگے کملی والے دے غلمہ جیویں تو سی نبی دے جان وار دے ہو اسی وی وار لے آ حضرت امیر حمزہ ہو دے میدان در سینہ چاوڑا میں پچھے کتابہ دے اندر آمد آجے حضرت امیر حمزہ دے جنگی لے باسے تھوڑا تھوڑا پھٹیا لے باسے کسے نے پچھے آئے امیر حمزہ لوگ انڈا لیباسے کانڈ والوی پورا یمدہ تو انڈا لیباسے صرف سینے والے پورا حضرت امیر حمزہ کہن دے لیں جدوں دا نبی دے حتا میں چہاتے دیتے لیں او دو دی دلیری ہو رہا گئی ہے کہنے لگے میں کسے نوں کانڈ کرنے کوئی نہیں جدوں بھی کرنا ہے سینہ کرنا فرمایا جدوں بھی کرنا سینہ کرنا اساں گڑا کسے نوں کانڈ وفا کے نہ سنیئے پتہ چلیا نبی والے جڑے ہون اور نبی والے ہندے نے ادھر جناب والا تقریباً کتاب آئے اندر ہوں دے چو سٹھ بندے جیمدان اہد اندر شہید ہوں گئے ادھر لاشد اٹھے ہیں روپیہ لگا جے حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام دے چاچا زخمی ہوں گئے اے ناثاریاں نے منصوبہ بنا لیا کلے کلے اسی پورے نیزے ہونا اے اوہ امیر حمزہ جے جیڑا راتاویں نبی نہ گزاریاں میں باتاویں نبی نہ گزاریاں حضرت امیر حمزہ جیڑے ولے زخمی ہو گئے اے دھر نبی کریم علیہ السلام دے چاچا جان اور نظرہ توجہوں کریں آجیں تو ساں بڑے بڑے شہید کی تاریخ اندر گزر گئے اے دہ دہ شہید آیا ہی کوئی نہیں یا ایک شہید کربلا والا قری ہے دو جہاں شہید امیر حمزہ اہد والا جے نبی کریم علیہ السلام دے چاچا جان اور جیڑوں زخمی کر چھڑے آجیں اے جڑے ظالم کٹھے ہو کے آگیں حضرت امیر حمزہ دے سینے تے جناب وار کی تے کوئی اگوں پہ وار کر دا جیں کوئی پیچھوں وار کر دا جیں میں کتاب اندر پڑے آئے حضرت امیر حمزہ دی زبان ویچوں پھر بھی نبی دانا پہا نکل دا جیں رو کے کہندلے سونے آس زندگی میں تیرے نامیں لائیے نبی کریم علیہ السلام ویمد نوے کیا میرے چاچا گر گئے جائے ابو پکر جلدی چلا جا حضرت بلال جلدی چلا جا اے جن نبی دے جانا ورن والے نے دوڑ کے آنگے میں کہیا کہ لاشا ٹھیر لگ گیا جے واشی دوڑ کے جا کے ہندہ نو کہند آجیں ہندہ میں تیرا ٹارگٹ پورا کر چھڑے آئے امیر حمزہ نو میں قتل کر چھڑے آئے امیر حمزہ دا او سامنے لاشا پہ آئے ہندہ دوڑ کے جان دیئے تلوار دا جا کے وار پہی کر دیئے خون زرہ سنے آجیں ایمان داری دیگل کل جا پھٹ جائے گا حضرت امیر حمزہ دا اللہ شا پہ آئے حضرت امیر حمزہ دا اللہ شا زمین تے ڈگا جائیں ہندہ یہاں کے کل جا نکال دی جائیں جدو واشی نے ویکیا ہندہ کی کرن لگی ہے کہہ لگی تو چھوپ کریں جا انہیں میرے عبدینوں قتل کی تانسین انہیں میرے ویرانوں قتل کی تانسین حضرت امیر حمزہ دا کل جا نکال دیا انہوں مو دے میں چھوپا کے چھوپان لگے بھائی جدو چھوپان لگئے واشیدیاں چیخان نکال جان دیا نے کہہ لگی اگر منو پتا ہندہ ہندہ اگر تو ایک کم کرنا سی میں کبھی بھی تیرے کہیں تے ایڈا ظلم نہ کر دا امیر حمزہ نے کبھی زندگی اندر منو کو جنیسیاں کھیا تو میرے کلوں بڑا وڈا گناہ کرا لے آئے کہہ لگی چھوپ کریں جا پچھے ہو کے کھڑا ہوں جا حضرت امیر حمزہ دیکھا نہ مبارک بھی کٹ دی تے نے حضرت امیر حمزہ دے پیرا دیاں門گلیاں بھی کٹ دی تی آنے حضرت امیر حمزہ دے اکھا میں بارکٹ دی تھی آنے امام درید گال اندر بڈا شہیدیں حضرت امیر حمزہ دے ڈلے نکال کے زمین تے سھوٹے دی تے او نہ دیتے تلوارہ پہی چلم دیئے حضرت امیر حمزہ دے جناب ناکھن بھی کٹ کے سھوٹے دی تے نے ہاتھ بھی کٹ کے سھوٹے دی تے نے کہیں لگیں سارا سمان کٹھا کر لے کتے حضرت امیر حمدادی ناکے آئی جیں کتے آدھی زبان بھی نکالیے کہیں لگیں سارا کچھ لے کے اے در نبیان دے امام پہ حمدینے سامنے مصطفیٰ پہ چل دے آرے نوجوان نہ سن لیں اے جوانی محمد وارن والا کی دے بنا لے حضرت امیر حمدادی جن نے بھی جسم دے آزانے ہندانے انہوں پروکے اپنے گالے بچ ہار پالے آجے میرے نبی نے بے کیا تیچی خان نکل گیا لے کہیں لگے یا اللہ میرے چھاچنا بڑا ظلم کی تاجے یا اللہ انہوں لوگانوں عبردن شان بنا دے میں کتاب اندر پڑے حضرت ابو بکر کہیں دے نے میں قدیبی نبی کریم علیہ السلام نو رون دے آنے وے کھیا جہ دو میوے کھیا دو چار کترے پانی دے آگئے آج پہلی دفعہ میں بے نا پھیاما نبیان دے امام اللہ شیط بہن گئے کہنے گے چاچا جی آج محمد نو کلے چھڑ گئے چاچا جی ہونم نیرا کی بنے گا چاچا جی بے کھونا اے جنہ کو فرمینو کلے نوے کے پہلے بھی ماردان سی امام داری دکھا لے حتہ مالویں دے نے میرے نبی امیر حمزہ دے ہاتھ بھی چوم دے نے میرے نبی امیر حمزہ دا متھا بھی چوم دے نے میرے نبی امیر حمزہ دے پیرہ بوسا بھی لیں دے نے میرے نبی امیر حمزہ دا سینہ وے گیا کلے چاچا جی کلے چاچے مانگے سٹی آجے میرے نبی چی خواہ بھار کے روئی جا رہے فرمائے یا اللہ میرے چاچے دے اینا عزاز دے دے اینا خوف زدہ لاشا پہ آئے میرے مصطفیٰ میں کتاب بندر پڑے جب تھا مارے فرمائے ابو بکر لاشا اٹھا میرے چاچے دا اٹھا لاشا میرے چاچے دا حضرت امیر حمزہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے سینہ للایا اوویلہ یاد آگیا کہنے لگے یا اللہ اوویلہ سی جدو اے نابا وانے محمد نو جپا مارے آن سی آج اوویلہ میرے چاچے دیاں بحضو کم نہیں کرے دے آج میرا چاچا تنہا چھلا گیا آج نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت امیر حمزہ دلاشا پیرا والویکند چیخہ نکلنا ابو بکر صدیق کندے میں اوے امیر حمزہ آج بازی لے گیاں میں آج نبی دو رو کے تیری یاد اندر اتھرو پہ باہم دینے کہلنے کے نا سے ہاں بانے اٹھا لوو ساریاں دے لاشیں اٹھا لوو ایک گل سے ہاں با یاد رکھے آجے میرے چاچے دی بیٹی نو نا دسے آجے میرے چاچے دی بیٹی نو لاشانہ بھی کھایا آجے اوچھی خمارن دی بجائے جان دے دمیں گی اندے کلوں برداشنیوں نا اندے بابا دا حال کیوں آجے جان دوں لاشانہ لے کے ویردہ آئے نے اوہ پھوپی حضر نبی کریم علیہ السلام دی پیاری پھوپی حضرت بی بی صفیہ آپ فرما دینے وے کملی والے آئے اپنے ویروا سے چادر لے کی آئے ہیں اپنے ویروا سے کفن والی چادر لے کی آئے ہیں دنوں اپنے ویردہ چہرہ بھی کھا دے میرے آقا نے فرمایا پھوپی اممہ تُسی پیچھے ہو جاؤ پھوپی اممہ تُسی نہیں وے کس کو گیا پھوپی اممہ میرے چاچو دا لاشا بڑا سیڑے میرے چاچو دا لاشا اپیا ہو جائے پھوپی اممہ وے کھونا تُسی پیچھے ہو جو ایمان داری دی کر لے جیڑا نبی دی آل اندر ترو باندھا پی اے قسم رب کائنا دی میں نوجوانا والے میں نابیا والے نا دیا جوانیا سلامت رکھے اے نبی دے چاچے دے غم اچ غم بیٹھے کر دے نبی کریم اللہ سلام دے چاچے جان حضرت بی بی صفیہ برما دیا نے بیار محمد منو بتائے انہیں توڑے تو اپنی تانو من دی بازی لا دیتی انہی ہے منو بتائے میرا ویر بڑی جھرت والا ہے منو بتائے میرا ویر بڑی وفا والا ہے نبی کریم اللہ سلام دے پیاری پانجی نبی کریم اللہ سلام دی پیاری شہزادی حضرت امیر امزادی بیٹی سامنے گندی ایک کملی والیا میرے بابا دالا شاہدر کر آجے منو بتائے آج میں یتیم ہو گئیاں آج منو بتائے میں یتیم ہو گئیاں نبی کریم اللہ سلام دے پیاری شہزادی نبی کریم اللہ سلام دے پیاری شہزادی نبی کریم اللہ سلام دے پیاری شہزادی قبلی والیاں ہونتے سہارا کوئی نہیں ریا میرے اببا جی چلے گئے نے میرے اببا جی داغے منو فہدہ دے گئے نے حضرت بی بی صفیہ فرمان دیا نے کملی والیاں فرا چادر لیل وہ انو بیکیا جے میرے مصطفیٰ دامداز کیے میرے کریم اللہ سلام فرمان دے نے پھوپیاں ماں چادر منو دے دے ہو جنے میں نے چادر پھڑ لئی ہے حضرت نبی کریم اللہ سلام نے چادر پھڑی جائے کہن لگیاں کملی والیاں دوستی چادر کسی اور سہابی دے پا دے ہو میرے آقا نے فرمایا بھوپیاں ماں میرے چاچودہ قد بڑا بلاندے بڑا بلاندے قد دے میرے چاچودہ میرے کریم اللہ سلام تن دن روئی جا رہے جیڑا جاندہ چوب کراندہ پر مصطفیٰ کہن دے نے میرے چاچو نے میرے نجڑی وفا کی تیئے اج دنیا یاد رکھے گی اندے ورگا چاچا کوئی نہیں اندے ورگا پتی جا کوئی نہیں کملی والے دے غلاموں جڑے ویلے حضرت نبی کریم اللہ سلام نے چادر مبارک اتے پھائیے سیر والے پاندے نے پیر ننگے ہوں گے بیٹی دا تیان پیدے پیرا وال پیار کہہ لگیا یا اللہ میرے بابا دے پیرا دال کی بڑے آجے جیدو چیرہ ننگا کی تھا اج دے تیان ماریا ایمان داری دی گل کھن بھی کوئی نہیں تکین دیا نے یا اللہ میرے بابا نے بڑی اچھی قربانی دین واسطے دے دی تھی جے جنہ نے قتل کی تا جیدو وحشی نبی کریم اللہ سلام دے سامنے آیا ہندہ جیدو گرفتار ہو کے نبی کریم اللہ سلام دے سامنے آئی باقی آباب نیوی مصطفیٰ دے سامنے کلمہ پڑھیا میرے آقا نے فرمایا وحشی آج تو بعد میں محمد دے سامنے قدینا یاوی ہندہ سامنے کلمہ پڑھ گے گھڑی ہو گئی میرے آقا نے فرمایا ہندہ جا تنوں میں معاف کی تا لیکن آج تو بعد میں محمد دے سامنے زندگی جنایا تنوں وے کے منوں اپنے چچو یادا جانگے تنوں وے کے منوں اپنے چچو یادا جانگے نبی کریم اللہ سلام دے غلاموں حضرت امیرِ حمزہ دی جناب تدفیر کر لئی جدو تدفیر کر کے واپس آئے نے میرے کریم آقا نے فرمایا دنیا والے ہو اے امیرِ حمزہ میں تنوں دا سنا ہوا میراتی وے کے آئے جندہ دے ویچ میرے چاچو تخت اتے بیٹھےڑے تخت اتے میرے چاچو جی بیٹھےڑے بڑا بلند تختیں میں وے کے آپ اچھے چاچو جی اے ڈا اچھا مقام تو انو اللہ نے دے دیتا ہے تھی سیدنا امیرِ حمزہ فرما دنے کملی والے یا جو ملے توڑے قدمہ دے صدقے میں لگے آئے یقین کرو اے داستانِ عشق اے بہت بلندے حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بلند لکبتا فرمایا فرمایا کہ میں انا نو ویکھیا کہ جنہ دے ویچ اتنا تخت بلندے جندے تے میرے حمزہ اے تاج اس پانک سردے بیٹھےڑے فرمایا کہ قیامت والے دن منو اپڑے چاچودہ ستو پہلے ملاقات دشرف حاصل ہوئے گا مسلمانوں نوجوانوں اسلام نے بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں شانو صرف اسلام نماز واسطے ساتھ ہے حقوق اللہ واسطے ساتھ ہے حقوق العباد واسطے ساتھ ہے اسلام نے ساڑے تک سختیاں نہیں لائی ہیں لا اقراف الدین دین اندر سختی کوئی نہیں جبر کوئی نہیں جو دین میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا دین سونا دینے اس دینہ ہمیشہ وفا کرے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمایا ومالکہ اللہ البلاغی مبین